السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آئیے مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب سے کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور معززات کے باتیں سماعت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ والا طبع آپ کی وہ ذات ہے جس کی ہر جہد ہر صفت ہی لا جواب ہے کس بات پر گفتگو کی جائے جس کو گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے وہ حیران ہو جاتا ہے اللہ نے اپنے نبی علیہ وسلم کو ایسا واکمال بنایا ہے کہ ہر ہی آپ کا وصف لا جواب ہے اور سبحان اللہ شعران شاعر مشرق نے بھی اور بھی بہت سارے شعران نے بارگاہ رسالت میں جب حدیعہ عقیدت پیش کیا تو کچھ اس طرح لکھنے کی کوشش کی کہ وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقا وہی آسین وہی تاہا آج انہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسے کمالات کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ سرکارت و عالم علیہ السلام کو رب عزوجل نے کتنے موجزات سے نوازا پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ نبی پاک علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی اس دنیا میں آئے کموبیش ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب پیغمبر اس دنیا میں آئے ہر نبی کو حق کی دلیل پیش کرنے کے لیے اللہ کریم کی طرف سے کوئی نہ کوئی موجزہ ضرور دیا گیا جیسا دور تھا ویسے موجزے عطا کیے گئے مگر سرکارت و عالم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ رب عزوجل نے آپ کو تمام انبیاء علیہ السلام کے مجموعات کا جو ٹوٹل ہے ٹوٹل موجزات کا جو مجموعہ ہے وہ سب سرکارت و عالم علیہ السلام کو عطا فرمایا اور اس کے علاوہ کچھ ایکسکلوسف جس کو خسائی سے طبرا کہتے ہیں جو اس سے پہلے کسی اور کو کمالات عطا نہیں کیے وہ اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا اب جب نبی پاک علیہ السلام کے موجزات پر نظر دوڑاتے تو آپ کو چاند کے دو ٹکڑے کرنے کا موجزہ بھی نظر آتا ہے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی دعا سے سورج کا واپس پلٹنے کا موجزہ بھی کتابوں میں پڑھنے کو ملتا ہے سرکارت و عالم علیہ السلام کی صیرت کا مطالعہ کریں تو میرے آقا علیہ السلام کسی صحابی کی نکلی دیں آنکھ واپس لگا دیں اور وہ آنکھ پہلے سے زیادہ روشن ہو جائے یہ موجزہ بھی نظر آتا ہے اور ابو جہل کی ہاتھوں میں کنکریاں کلمہ پڑھتے بھی نظر آتی ہیں بہت سارے موجزات ہیں کہ جب جب سنتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے مگر ایک اہم بات یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جتنے موجزات ہیں نا حالانکہ بڑے بڑے موجزات ہیں مگر سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں جو دو موجزات ہیں وہ دراصل نبی پاک کے مقام اور مرتبے کو ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کیسا مقام عطا فرمایا وہ دو موجزات کون سے ہیں ان میں ایک موجزہ ہے میراج شریف کا موجزہ کہ جب رب عز و جل نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنے پاس ملا کر اپنا دیدار کروایا یہ کائنات میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوا یہ وہ موجزہ ہے جو اللہ کریم نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا اور ایک موجزہ وہ اس سے بھی بڑا ہے بلکہ اس کو عظم الموجزات کہتے ہیں the biggest miracle of رسول پاک علیہ السلام وہ کونسا موجزہ ہے اور مزے کی بات بتاؤں وہ موجزہ ایسا ہے جس کو آج میں اور آپ محسوس بھی کر سکتے ہیں اس کی برکتیں بھی لے سکتے ہیں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی سکتے ہیں کیونکہ باقی جتنے موجزات ہیں وہ تو ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں ہم تو چودہ سو سال بعد آنے والے امتی ہیں ہم نے تو چاند کو دو ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھا ہم نے تو سورج کو واپس پلٹتے بھی نہیں دیکھا اور نبی پاک کی بارگاہ میں پتھر و شجر کو سلام کرتے بھی نہیں دیکھا مگر there is a miracle ایک موجزہ ایسا ہے جو آج بھی ہمارے درمیان ہے اور اس کو عظم الموجزات کہا جاتا ہے اور وہ موجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا یہ وہ موجزہ ہے کہ خود قرآن فرماتا ہے کہ اگر اس کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو خشیتِ الٰہی سے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا it means there were no place that time کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں قرآن نازل کیا جا سکتا جو اس کا بوجھ اٹھا پاتا پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے تو پھر کونسی جگہ باقی بچتی ہے مگر سبحان اللہ قلبِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ طاقت عطا کی گئی اور پھر قرآنِ پاک ربی پاک کے قلبِ مبارک پر نازل ہوا یہ وہ موجزہ ہے جس کی حفاظت کا انتظام خود رب تعالیٰ نے لیا ہے آج more than fourteen hundred years ہو گئے ہیں اس کے زبر زیر پیش میں کوئی تبدیلی نہیں لاسکتا قرآنِ پاک کے یوں تو بہت سارے کمالات ہیں لیکن اگر logicalی بات کی جائے تو یہاں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں parliamentarians ہیں اور جناب influential بھی لوگ یہاں موجود ہیں آپ کتابیں پڑھتے ہیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اگر آپ کی کوئی favorite book ہو آپ کتنی بار پڑھیں گے اسے تین بار پڑھ لیں گے چار بار پڑھ لیں گے اس کے بعد تو لائبریری میں رکھ دیں گے کہ ہے بڑی پسندی دا میں نے تین چار بار اس کو پڑھ لیا ہے سبحان اللہ چار پانچ بار کے بعد کوئی کتاب اچھی نہیں لگتی دوبارہ پڑھنے میں مگر قرآن کا یہ عجاز ہے قرآن ہزار بار پڑھیں قرآن پرانا نہیں ہوتا ہے ہر بار نیا لطف دیتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اور کمال کا عجاز ہمارے سامنے کیا ہے کہ پانچ چھ سال کا بچہ چاہے تو پورا قرآن اسے یاد ہو جاتا ہے حالانکہ بے شک اس کی مادری زبان عربی نہ ہو قرآن لاکھوں کروڑوں سینوں میں محفوظ ہے اور اب عزوجل نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہے قرآن یہ اللہ کا پیغام ہے ہم سب کے لیے یہ اللہ عزوجل کا پیغام ہے the message of اللہ سبحانہ وتعالی اب چونکہ یہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کی life میں بڑی بیزی life ہوتی ہے تو ہم اپنے بہت سارے کام اپنے employees کے سپورت کرتے ہیں اور انہیں message convey کر دیتے ہیں اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا وہ message سن بھی لیں گے اس پر عمل بھی کر لیں گے اور اگر ہمارا کوئی employee ہمارا message properly receive نہ کرے time پر عمل نہ کرے تو ہمیں بڑا غصہ بھی آتا ہے ہم ناراض بھی ہوتے ہیں مگر ایک سوال ہے کہ ہم میں سے یہاں اس hall میں پچیس سال سے لے کر ساٹھ سال کے لوگ نظر آ رہے ہیں اتنے سارے سال ہو گئے ہیں اللہ پاک کا message ہم سب کو مل چکا ہے کہ ہم نے اسے پڑھ لیا ہے اس کو سمجھ لیا ہے یہ غور کرنے والی بات ہے ربیل اول کا مہینہ ہے سیرت النبی conference میں ہم آئے ہیں کم از کم یہ تو آج ایک نیت کر کے جائے نا کہ جو قرآن ہم سب کے لیے راہِ ہدایت بن کر آیا ہم اس کا مطالعہ کریں اس کو سمجھ لے کی کوشش کریں سو دوستو آپ نے سنا کیسا لگا کمن بکس میں ضرور بتائیے گا اور اس بیان کو زیادہ سے زیادہ دوسرے تک شیئر کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ